پتر پردیش کے راجدانی لکھنو کی جہاں پر لکھنو سے چنتہ والی خبر ہے ہر دن پانچ سو سے زیادہ کرونا کے معاملے ساپنے آرہے ہیں لکھنو کا جو آکڑا روزانہ ساپنے آرہا ہے روزانہ پانچ سو سے زیادہ معاملے ساپنے آرہے ہیں اب تک حالانکہ کل لکھنو میں چھے سو چوراسی معاملے ساپنے آئے پانچ سو بھی پار پہنچ گیا لکھنو میں کرونا کا آکڑا ہمارے سیوگیب اس وقت لکھنو سے آرہن چتر ویدی سیدھے جڑ رہے ہیں آرہن ایک دن میں چھے سو چوراسی معاملے اور چھے لوگوں کی بہت یعنی کہ اتر پردیش گرچے وہاں پر تیاریاں وشیش روپ سے لوگ ڈاؤن کی بھی ویوستہ رکھے گئی کہ دو دن شہر کو سینٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمام ویوستہیں درست کیا جائے استثیت کیا کہہ رہی ہے جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ لکھنو کی لگاتار کرونا سنکرمت کے مریض بڑھ رہا ہے چھے سو چوراسی چوبیس گھنٹے میں معاملے آگیا اور چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے آج صبح بھی تین لوگوں کی موت ہوئی ہے کل تین لوگوں کی موت ہی لگاتار جس آپ سے موتے کا آخرہ بڑھ رہا ہے کئی نہ کئی دیسات کا ماحول یہاں بڑھ گیا ہے جو لوگ سنکرمت ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری سے پہلے سے زیادہ تھے جن کی موتیں ہو رہی ہیں بلیڈ پیسر سوگر گلیبر گردہ کی جنس کی دکتیں تھی ان لوگوں کی موتیں لگاتار بڑھتی چلے جا رہی ہیں ڈاکٹر اس پر کنٹرول نہیں لگا پا رہا ہے وہاں سواس بیواغ کی بات کی جائے اور چاہے جلاز دکھاری کی آکڑوں کی بات کی جائے تو صرف کاغجوں پر چلنا ہے بڑی بڑی باتیں کی جاتی کاغجوں پر دھراتل پر کوئی بھی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے اگر دھراتل پر نیچے نظر آتی تو گومتی نگر آسیانہ چنہٹ اس سب چھتروں میں لگاتار کرونا سنکرمت مریض مل ہیں لگاتار سنکھیا بڑھ رہی ہے ایک ہفتے سے لیکن ابھی تک ان کو سیل نہیں کیا گیا وہاں پر سینٹائزیسن کے کام چلنا لگاتار لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح لوگ بھی جو ہے دو دن تک یہ بند تھا اس پر سینٹائزیسن کیا جائے تو آکڑے کم ہونے چاہیے لیکن لگاتار آکڑے بڑھ رہے ہیں وہاں سواس بیباگ کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جاج کرا رہے ہیں اُس بجے سے آکڑے بڑھ رہی ہیں لیکن لگاتار جس سواس بیباگ کی ناکامی دیکھتی ہوئی نظر آئے ہیں کئی ایمبولنس نہیں پہنچتا دیر سے اس سے مریضوں کی موت ہو جا رہی ہے لوگ ہسپتال میں بھرتی نہیں ہو پا رہے اس سے مریضوں کی موت ہو جا رہی ہے جو سنکرمیت مریض ملے ان کو لوگ جو گھر میں آئیسولیٹس ہو رہا ہے ان پر فون نہیں کیا جا رہا نہ ان سے چکستہ فرامرت دیا جا رہا کہیں ناکہ مخمنتری بھی کل سکتی نظر آئی ہے تو ہی ڈی ایموں کی کلاس لگئی ہے جن جلو کنٹرول لوم پھیل ہو گیا تھا یہاں پر تک کنٹرول لوم نہیں بنائے گئے تھے سروات میں جس طب سے آقڑے کم تھے تو کنٹرول لوم بنائے گئے تھے لگاتار لوگوں کی نگرانی رکھی جا رہی تھی لگاتار اس اگست میں جولائی میں ماہ میں لگاتار پانچ سوکوں پر آقڑے بڑھ رہے ہیں لیکن لگاتار سواس بیباغو جلہ دکاری فیل نظر آ رہے ہیں کنٹرول لوم ختم ہو چکا ہے لوگ اس پر سکایت کرتے تو کسی پرکار کا ان کا اسواسن نہیں ملتا کہ کتنے دیر میں ایمبولنس پہنچے گی کیا ان کو کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں دہست کا پورا محول بن گیا ہے لوگوں میں لکنوں میں دہست محول گیا ہے رازدھانی کی یہ بات ہے کہ لگاتار سنکھیا بڑھ رہا ہے اور جب رازدھانی میں اس طرح سے لگاتار لاپروہی آ رہی ہے تو پتر پردیس کے اور جلوں میں کیا حالات ہوں گے یہ تو دیکھ رہی ہے یہ ایسی ستھی ہے جس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے دل و دماغ میں اس وقت آ رہی ہوگی کرونا کے بڑھتے ہوئے آکڑوں کی وجہ سے لیکن انہی بڑھتے ہوئے آکڑوں کے ساتھ ساتھ میں ہمیں نہ صرف ہم جی رہے ہیں بلکہ ہم نے جینا بھی سکھ لیا اس لئے ذمہ داری ہمیں خود سے ایک طریقے سے آتن نربھر کے طور پر یہاں پر ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام چیزوں کا جو ایمین سسٹم کو بہتر کرنا بہت شکر ہے آرون چہتر ویدین تمام جنکاری کے لئے